ابو لطی ہنہ کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے کہ اببہ کے سامنے آ سکتی ہے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے سسر کے سامنے آ سکتی ہے دامات کے سامنے آ سکتی ہے بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے پورے رشتداروں کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی کسی ضرورت سے آنا پڑے کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافی ہے راجے قول تو یہی کہ جوان عورت پر چہرہ چپانا فرض ہے بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ جو انتہائی براٹ مائنڈڈ بن کے میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی زیادہ زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ چہرے کی نکل جائے گی پورا باڈی ڈھکی بھی ہو صرف چہرہ کیا ہو کھلا ہو یہ بہت زیادہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت زیادہ اسلام سے دور ہیں ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے چلو یہاں تک آجاؤ یار باقی باڈی کور کر لو اتنا بھی اگر نہیں ہو رہا تو یہ خدا سے کیا ہے یہ دشمنی ہے یہ خدا سے لڑائی ہے